ہی ناظرین ہی میرے ساتھ اس وقت سینئر جنرلسٹ کمر بٹی ساں موجود ہیں سالہ سال سے شیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کو بنتے بھی دیکھا اور پنجاب کی جو سیاست ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں تو آج ایک مطبع پھر لاہور پریس کلاب نے طریقہ انصاف نظریاتی سے جو چیرمن ہے اکتر اکبار ڈار صاحب وہ ایک الزمات کی پٹاری لے کے پھر آئے انہوں نے یہاں پہ کچھ الزمات لگائے آئی ان سے جانتے ہیں کہ اکتر اکبار ڈار کے جو الزمات تھے کیا یہ سچ ہیں یا پھر کچھ اس کے پیچھے کوئی ان کو ہینڈل کر رہا ہے بچ صاحب بہت شکریہ آپ کافی دیر سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو اور پلیٹیکل بیٹ کے رپورٹر ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکتر اکبار ڈار ہیں پہلے انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک پریس کنفرس کی ٹھیک ہے اس کی سمجھ جاتی ہے آپ ان کے ساتھ کس نے رابطہ کیا یا سمجھ نے کیا کسی نے رابطہ کیا دیکھیں جو بات انہوں نے آج کی ہے کہ جناب میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں اور جن لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی ہمیں دے دیں اور آپ دوباری شفٹ ہو جائے یہ ایسا الزام ہے مرحب میں اب چونکہ یہ باتیں اس طرح کی ہیں جس کو کمکم جزیز شعور آدمی وہ نہیں مانتا اور کیونکہ اکتر آپ اکبار ڈار صاحب جو ہیں جب ان کے ساتھ پہلا رابطہ ہوا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ بلے باز کے نشان کے لیے مارچت انگیج ہو جائے اور پی ٹی اے کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے آپ پرانے ہیں آپ نظریاتی آپ نے بنا لی این ہو ہم آپ کو تو آپ انگیج ہو جائے اس وقت وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی میں تو بڑا ان سے بقاعدہ نظریاتی کلاف کر کے نظریاتی بنائی تو میں ان کو اس ساتھ کیوں انگیج ہوں گا تو اس وقت انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا دوبارہ قسم کی پریس کانفرنس کی انکار کیا اور اب مرلہ وہ بے وکوف ہوں گے کہ وہ دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے جب انہوں نے مجلس سے وعدد مسلمین سے رابطہ کر لیا جب انہوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کر لیا جب انہوں نے مولانا شیرانی صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کر لیا ان کے آلریڈی بہت سارے لائز دون میں جماعتیں ہیں بہت سارے لیڈرز ہیں جو ان کی پولیٹکس سے قریب قریب اتفاق بھی کرتے ہیں تو وہ ان سے کر سکتے تھے مرلہ آپ کو پتا کہ ہم بڑا چیزوں کا غیر جانب درانہ تجزیہ کرتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی ایک پارٹی کی پوائنٹ آف ویو کو جو ہے یا اس کے بیانیوں کو آگے لے کے چلیں اس کا اگر بیانی ہے بلکل اس کو پبلک کے سامنے رکھتے بھی ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اگر تجزیاتی گفتگو میں آئیں گے تو پھر ہمیں بالکل دیکھنا پڑے گا کہ اگر پہلے جو ہے الیکشن سے پہلے جب ان کی ضرورتی بلے باز کی تو یہ تو بڑا واضح انکار کر چکے تھے اور اب جب ان کو ضرورتی نہیں ہے جب ان کے پاس آلنڈی لیڈرز ہیں تو پھر اور یہ الزام جو ہے نا سیاست میں اس طرح کی الزامات لگتے ہیں اگر سے پیسے کے الزام بھی لگتے ہیں باقی بھی لگتے ہیں لیکن برحال اس کی لوجک ہونی چاہیے اس کی توجہ ہونی چاہیے وجہ ہونی چاہیے مجھے کم لکم اس کی وجہ نظر نہیں آتی اور باقی جو آپ نے بات کی کسی جگہ سے ہینڈل ہو رہے ہیں تو ہینڈلز کی بات جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں تمام پلٹیکل پارٹیز کے اندر چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ نون ہے چاہے اور بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں ہم بڑے سینئرز جو ہمارے پولیٹیشنز تھے نوازوان صلاح خان صاحب کو بھی کور کرتے ہوتے تھے تو پولیٹیشنز کو خود پتہ ہوتا ہے پارٹی لیڈرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر جو یہ بندہ بیٹھا ہے اور یہ مین سیٹ پہ بیٹھا ہے یہ کہیں نہ کی انگیج ہے تو وہ انگیج ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انگیجمنٹ ہوتے ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہوتی کہ وہ اپنا میسیج کنوئی کرنے کے لیے اپنی بات آگے لے جانے کے لیے اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے چیزیں کرتے رہتے ہیں لیکن تائیے گا کہ آپ نے پولیٹیکل بیٹھ کرتے ہیں پنجاب اسمبلی بھی کور کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی آپ کو مسلمین نون کا کئی ہاتھ نظر آتا ہے یا کسی اور دیگر پولیٹیکل پارٹی کیے تھے کیا رزل نکلا انہوں نے ایک زبانی جمعہ خرچ کیا ان کے پاس کوئی فیکٹ فگرز یا کوئی شیٹ نہیں تھی انہوں نے کہا جی کہ ساٹھ کے قریب ہم نے کینیڈیٹس تھے یہ ہوا وہ ہوا کسی کی بیس ہزار ہے کسی کی دیس ہزار ہے اب دیکھیں جب کسی کو آپ تنقیدی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کو اس کی ساری چیز ہونے جائے ہم نے کیونکہ ان کے پر وقت نہیں کیا اگر اتنے ہی پاپولر تھے تو پھر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر فردوس آشی کوان پانے دوستوں پر کھڑی ہوئی ہیں اور پیٹی آئی پارلیمنٹیریز جو ہے پورے بورے طریقے سے کیپی میں ہار گئی ہیں تو یہ جو کلیمز ہوتے ہیں کلیمز آپ کو ویڈ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے تو ان کا کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں ہم نے دیکھا لیکن انہوں نے ویسے کلیم کیا کہ کہیں بیس ہزار ہے کئی پندہ ہزار ہے اور میں فیکٹس فگر جو دے دوں گا لیکن مجھے اس میں عملی طور پر نظر نہیں آتا اور باقی بات میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہیں کی لوگ انگیج ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آگے ہر طرح کی ریپورٹس پنچا رہے کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز خود بھی اس کو لے کے چلتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اگر کہیں نہ کہیں کوئی ان کو ہنڈل کر رہا ہے تو وہ سارا کچھ ہے اور عوام جو ہے پھر وہ دائرہ ریزلٹ بھی دیتے اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک بندہ بھی نہیں جیتا جی بورٹس پر بیٹھے ناظرین آپ نے گفت کو سنی میٹھا کہ آپ کو گفت ساندھے ہوگی اگلی ویڈیوز میں پھر حضروں کے تک لے دیتے ہیں